اسلام علیکم ویورز ویکم ٹو ماں چینل خانوم فوٹ آج ہم بنائیں گے مکس ویجیٹیبل سموسے جو بہت ہی مزیدار اور چٹکاری دار سے بنتے ہیں چلیں گے ان کو بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے میدہ اور میدہ ہم نے چھان لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ون فور ٹی سپون اس میں کلونجی آٹ کرنی ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک آٹ کریں گے اور ٹو ٹی سپون ہم اس میں گھی آٹ کریں گے اور اچھے سے اب ہم مکس کریں گے اور اسے ہم فریج ٹیمپریچر کے پانی سے گون دیں گے کیونکہ فریج ٹیمپریچر کا پانی ہم یوز کریں گے تو ہی یہ خستہ خستہ سے بنیں گے پانی ہم نے سب ایک ساتھ نہیں آٹ کرنا تھوڑا تھوڑا آٹ کرنا ہے مکس کرنا ہے پھر آٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کے ایک ٹائٹ سا دو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا ٹائٹ سا ہمارا دو ریڈی ہوئا ہے بس یہ پرفیکٹ ہے اور اب ہم اسے سیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے پندہ منٹ کے لیے اور تھوڑا سا ہم اس پر گھی سپریٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور اب ہم اسے ریسٹ کریں گے اور ہم باقی کی پرپیشن کر لیتے ہیں اور اب ہم ایک پوٹ میں آلو، گاجر اور مطر کو ہم بوائل ہونے رکھیں گے پانچ منٹ ہم اسے بوائل کریں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد ہم پین میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کریں گے میں ایڈ کریں گے ہری پیاز اور ساتھی چوب کی ہوئی پتہ کو بھی ایڈ کریں گے ایک منٹ ہم اسٹریٹ فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون وینیگر ہاف ٹی سپون اویسٹر سوس ہاف ٹیبل سپون چیلی سوس اور اب ہم اس میں بوائل کے ہوئے آلو مٹر گاجر آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کارلک پاورڈر آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر آئٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ آئٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹی لال مٹر آئٹ کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک آئٹ کریں گے فلنگ ہماری ریڈی ہے اور بس اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اور فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں ڈو بھی ہمارا سیٹ ہے اور بس اب ہم اسے اس طریقے سے تھوڑا سا سپریچ کریں گے تاکہ یہ تھوڑا اور سٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے ایکول سائز کے پیڑے بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا میردہ ڈسٹ کر کر اس کو اچھے سے سپریٹ کریں گے اور ٹو پارٹ میں اس طریقے سے کٹ کریں گے نائف سے دیکھیں اس طریقے سے بلکل ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب ہم اس میں فلنگ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس سے کور کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے ہم نے پیک کر دینا ہے بلکل ہلوائی سٹائل یہ ساموسے بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں بہت ہی مزیدار سے بھی ہمارے ریڈی ہیں اور بس اب ہم انہیں گرم آئل میں فرائے کر لیں گے اور سموں سے آپ جب بھی ایٹ کریں آئل میں تو اس طریقے سے اُلٹا ایٹ کریں جنگے آئے جی فائنل لوگ ریڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا پھر ملیں گے ایک نئے ریڈیو کے ساتھ اللہ حافظ